بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم سرحمت اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سر؂ت ہی اللہ اسی نمہoftا لیا بعض حمل لọi علاقات ما زیارہ اللہ پاک نے انشاد فرمایا عبادت کرو اپنے رب دی اتھو تک کیا جائے تاڑے کول یقین کہ زندگی دے آخری رمحات جرہین اے سلسلہ ساما دا ختم ہون تک اللہ پاک دی پاک بارگاہ دے ویچ انسان دا دل اس دی کی بریائی دے سامنے چکیا رہے گا عبادت آج دی اور انکسارین و آخ دینے اور ایسی آج دی اور انکساری کے اس رنگی ہور سوا خدا تو کسے دے سامنے نہ ہو سکے سب تو آخری انتہا اج دی اور انکساری دی وہ خدا دی ذات پاک دے واس دے جو بھی کم انسان کردہ ہے تو اس کم دے ایک بنیاد اندھی ہے اور اس بنیاد دے اتھے پھر وہ کم انسان ارادہ کردہ ہے پھر وہ اپنے اختیار دے نال اسنوں بروے کار لیاندہ ہے عبادت ہے کہ جو میں دنیا دے انسان کم کردہ ہے تو اس دے متعلق پہ لیو سوچتا ہے کہ میں اس کا منوں کرندہ ارادہ رکھنا مان اور پھر اپنے اختیار دے نال اپنی قدرت دے نال اسنوں تکمیل تک پچاندی کوشش کردہ ہے اور اس دے سامنے اس کاروبار دے کلو مقصود نفع ہوندہ ہے کہ میں انہوں اس دے بچ نفع حاصل ہوئے گا آسدہ فیدہ ہے آسدہ فیدہ ہے لیکن اللہ دی ذات پاک دے انبیاء علیہ مسلم نے جو بھی کم کیتا ہے انہ دی ہر کم دی بنیاد اخلاست مبنی ہے کہ صرف خدا دی رضا دی باستے اسنوں کرنا ہے عرف روم فرمادے نے کہ جس کم دی بنیاد اخلاستے اکتے ہندی ہے ان دی کدی بھی رونک گھٹ دی نہیں ود دی جاندی ہے اور جس کم دی بنیاد اخلاستے نہیں پھر آپ فرمادے نے جس وقت تک وہ ہرستہ تعلق اس کم دینا رہن دا ہے تو وہ جاری رہن دا ہے لیکن جس وقت تو اس دے جو ہرست یعنی نفع کوئی چیز باچ دی نہیں تو پھر وہ کم جلائے نوجے میں کوڑا بج جاندہ ہے نا وہ بج جاندہ لیکن اللہ دی ذات پاک دے انبیاء علیہ مسلم نے بھی جو کم کیتا ہے اس دی جناب فرمادے نے کدی بھی رونک جیلی یہ وہ کٹ دی نہیں ہے اس دے جناب نے مثالان دیتی ہیں کہ انبیاء علیہ مسلم دی سیدنا سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصہ بنائی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کابادی تعمیر کیتی بنیادہ رکھیاں تکمیل کیتی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی تعمیر فرمائی تو کسے دی بھی رونک کٹی نہیں دن بہ دن ود دی جاندی ہے اور خانہ کابی دی عزت دے ودن دی عارف روم فرمادے نے کہ ایک حکمت بھی یہ کہ اوہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تے سیدنا اسماعیل علیہ السلام دے اخلاص دی ہی عزت ہے تو اوہ عبادت کے جیڑی اللہ دی ذات پاک دی رضا دے واسطے کیتی جاوے جو کم بھی خدا دی ذات پاک دی رضا دے واسطے کیتا جاوے اوہ اگر خدا دی ذات پاک دی رضا شامل ہے اور اخلاص دا نور اس دے ویچ موجود ہے تو اس عبادت نو قبول کیتا جاندہ ہے اور اگر اس دے اندر ریادہ تعلق ہے تو پھر اس نو اللہ دی ذات پاک قبول قرآن پاک نے اس مضمون نو بڑا بیان فرمایا ہے اور جس وقت بھی تلاوت کرو تو اس دیگتے نظر رکھنی چاہیے دی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اللہزینہ ینفکونا اموالہم فی سبیل اللہ جو میں نماز عبادت ہے اسے طرح ہی روزہ بھی عبادت ہے اسے طرح انفاق خیلہ جنو اسیانی اللہ واسطے خرچ کار دینے زکاة ہے تو او بھی فرض عبادت ہے پھر حج ہے او بھی فرض عبادت ہے جہاد ہے او بھی فرض عبادت ہے اور اس تو علاوہ جو بھی کار خیر اللہ دی ذات پاک دی راہ دے ویچ کیتا جاوے اس دی منیاد خدا دی ذات پاک دی رضا دے اٹھے ہونے چاہیے دیئے تو پھر اس نو قبول کیتا جاندہ ہے مولانا حضور فرمانا اللہ پاک فرمانا اللہزین ینفقونا موالاہم فی سبیل اللہ ہے کہ جیلے لوگ خرچ کر دینے اپنے مالانا اللہ دی راہ دے بیچ سملا یتبعونا ما انفقو منن ولا عذا اور پھر جیلے خرچ کر دینے اس سے پیچھے نہ احسان جتان دینے نہ دکھ دینے اس سے اتغاور کرنا چاہیدہ ہے کہ اکثریت ساری اس سے ترہی ہے کہ جس وقت اسی کسی انسان دینال اسی خدمت کر دینے پھر اسنو بار بار راکھنے خدا واسطے آسان دیتا خدا واسطے آ دیتا خدا واسطے آ دیتا اللہ دی ذات پاک نے فرمایا کہ میری راہ دے ویچ میری بارگاہ دے ویچ اسنو پیش کر کے خرچ کر کے تی پھر اس تے اتے احسان جتانا تے دکھ پچانا کیونکہ ہر آدمی دی عزت نفس اندھی ہے تو اگر اس تے کوئی دنیا دا مال نہیں تے تینوں اللہ پاک عطا کیتا ہے تے تو اسنو او دنیا دا مال دے کے تے پھر اسنو تو بار بار اگر محسوس کروا میں پھر میں آ کیتا ہے تے دنوں میں آ کیتا ہے مالک کریم نے فرمایا کہ اسنو احسان جتا کے اور تکلیف پہ جا کے اوضایا کرنا ہے کی ہے آندھا پہ آگے فرمایا کہ جنہ دی بنیاد میری رضا دے اٹھتے ہیں اور میرے واسطے میرے راہ دے جو خرچ کر دے نا احسان جتاں دے نا تکلیف دے دے تو پھر انہ دا کی سلح ہے لہم عجرہ من دا ربهم ولا خوفن علیہم ولا ہم یا ذانون کہ نا انہ دے واسطے انہ دے رب دے کول عجر ہے اور نا او نا تے کوئی خوف ہوئے گا اور نا غمگین ہون کے نا او نا آن آلے دا خوف ہے نا پھر گائے دا کوئی غم ہے غم آتے بھی کولو بھی پاک خوف تے کولو بھی پاک فرمایا قولم معروفم و باقفیرہ تم خیرم من صداکتن یتباو خادا چنگی گال کرنا آگری گالتے بھی گور کرنا و باقفیرہ تم اور کسی دی غلطی نو معاف کر دینا خیرم من صداکتن یتباو حاضا بہتر ہے اس صدقے دے کو لو جس تے پیچھے دکھ پہنچایا جاوے اس نے کار کہتے پھر اس نے کی کیتا جاوے دکھ پہنچایا جاوے واللہ غنی و نحمید اللہ دی ذات پاک بے نیاز ہے بڑا حلم والا ہے فرمایا یا ایوہ اللہزین آمنو لا تبتلو صداکاتکم بالمن والعزا کہ اے ایمان والو نہ ضائع کرو اپنے صدقانو احسان جتا کے دکھ پوچا کے کلازی یونفکو مالا ہو ریان ناسے اس آدمی دی ترہ جیڑا خرچ کردہ ہے اپنے صدقانو جیڑا خرچ کردہ ہے اپنا مال لوگانو وہ خان دے واس دے لوگانو ہے تو اسی اکثر ویکھیا نا فریکسہ لگیاں دیاں نے اور فریکسہ دے اتے پھر امرین دے اٹک تاندہ ذکر ہوندہ ہے پھر انو انو سٹیجہ دے اتے بار بار اس دا اعلان کیتا جاندہ ہے اور پھر نالو نا ٹکتان دے دین آلیاں دا بھی نا ہوندہ ہے سمجھتے ہیں پوچا اگر اس نے سمجھان دی کوشی اندھے نے کہا اللہ پاک دا حکم ہے ہمارے خرچ کرو میری راج چاہے لوگ کے کرو چاہے ظاہر کرو ٹھیک ہے گا لے بھی گانا درست ہے سمجھتے پاک لیکن اے ضرور ہے اس پبرسٹی دے نارسی شاد دے نال انسان دے نفس دے اتے اثر ضرور پہنگا اور پھر تختیاں باہر لوانیاں بھی آپ فلانے نے آپ فلانے نے آپ فلانے نے آپ فلانے نے آپ کیتا فلانے نے آپ کیتا فلانے نے آپ کیتا سمجھتے پاک جائے نا تو اے ساریاں چیزاں جیلی یعنی انسان دی جیلی خاش نفس ہے نا جنہوں جسنوں آنکھا جانے اس توں تقوییت مل دی ہے ایک میں ہور بھی ارض کرنا چاہنا اے پسانے میں کسی وقت کوئی دعوت پہ جاوے تو فلیکساں دے اوتے فورٹو لان دے نے اور اس دے اوتے بڑے بڑے الکاب دکھے جان دے نے اے ساریاں چیزاں جیلی یعنی نا اے کئی کو دورنے دین دے ابلاغ دے کولوے دین دے خدمت دے کولوے دین دے خدمت دے کولوے اور سخت قسم دی میری طبیعتنوں تا نفرتِ استو تا بڑی طبیعتنوں خوفاندہ کدی کس کئی کئی الفاظ ہیں دے اسے طرح اولیاء اکرام دے نال تشبیہ دینیاں تو میں اے ارض بھی کرنا چاہنا ختم کر دینا چاہی دا سمجھتے پہجے خاص کر کے فورٹوان دا اور فورٹوان دے نال لان دا اور پھر اس لیے چل کا بات مثلا رومیے وقت کتنا برا لگ دا انسان عرف روم اللہ دی ذات پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دے ایک نور دا منارہ ہے صاف تاب ہے تو انہ دی غلامی چاہ جانا ہی کافی ہے چاہ جائے کہ وہ سنوئے ایک سبدا اور اس طرح دے الفاظ کئی کسم دے نکیان دے جنہ دے بندہ پڑھ دا جاندہ ہے تو بندہ حیران ہندہ ہے بھی ایک ہی لفظ بنائے نہیں دے اور جنہ دے متعلق لکھے جاندے نے وہ بھی اسے سٹے جاندے ہوتے جس وقت تعرف کرتا جاندہ ہے تو اتھے بھی یہ حال ہوندہ ہے بندن وہ ایسی شرم آن دی ہے بھی ایک ہی آکھی جاندہ تھے کی کارتا ہے تو عبادت جلیے اللہ دی ذات پاک دی اس تے رہ دے چھترنا اے اخلاص تے اتھے مبنی ہوئے تو اس نو قبول کیتا جاندہ ہے اگر وہ اس کے بیچے ایک ذراوی ریادہ ہوئے حضر نفس دا ہوئے تو بارگاہ رب العزت دے چھتے اسنو قبول میں عرض کارنا توانے میں ٹیم بھی تھوڑا ہے میں قرآن پاک دی آیت پاڑھ لوں میں پھر توانگا تے بہت غلط ہے رواج ہے میں اندہ تو سارے نو ارض کرنگا کہ اس رواج نو مٹا دینا چاہیدہ اسنو نہیں کرنا چاہیدہ سمئیدہ پاہ جاکے نا بیلکل اس تے کولو نہ کئی دفعہ بدیا نو مطلب زبانی تاکھیا ہے لیکن اندہ اثر کوئی نہیں ہوں تو پھر ویک کی ہے پھر ویک کار ہوئی اندھی ہے تو میری طبیعت ہے اس تو بہت تنگ پینڈی ہے سمجھ دے پاہ جنا اللہ پاک دی بارگاہ دے ویچ آج دی اور انکساری اور خدا دی سچے دین دی خدمت جلی ہے اگر کسی انہوں نصیب ہو جاوے تو اندھے واسطے اس تو بڑی ہور سعادت کی چاہیدہ سب تو بڑی سعادت ہے سمجھ دے پاہ جی یا یوہ اللہزین آمنو یا یوہ اللہزین آمنو لا تبدل صداقاتکم بالمن والازا اے ایمان والے نہ ضائع کرو اپنے صدقانو عسان جتاکے دکھ بجانکے کللزی ینفکو مالا ہو ریان ناسے اس آدمی دی تراجرہ خرچ کردائے اپنا مال لوگانو وخان دے واسطے وَلَا يُمِنُ بِاللَّهِ وَلْيَوْمِ الْآخِرِ اور یقین نہیں رکھتا اللہ دے اُتے اور قیامت دے دن دے اُتے اُسنو یقین نہیں کہ بارکا ہے رب العزت دے ویجت پیش ہونا ہے تھے ہارشہ ہوتھے لکھی سب نے پیش آ جانی ہے اور بار بار ذکر ہے کہ کوئی چیز نہیں فرمایا کہ اگر تُو خدا دی رضا دے واسطے ایک اڈوی ٹپی ہے نا اللہ پاک نے اُسنو بھی لکھی آیا پہ فلانے وقت میرے واسطے تو آ آڈے ٹپی سے کھالا فرمایا فَمَاسَلُهُ كَمَاسَلِ صَفَوَانِنِ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَعَسَابَهُ وَابِلٌ فَتَارَكَوْ سَلْدَا لَا يَقْدِرُونَ لَا شَائِمْ مَا قَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الْقَافِرِينَ فرمایا کہ ریاکار دی جلی مثال ہے ان دی مثال کی ہے کہ جس طرح کہ کوئی چکنی پتھر ہوئے چٹان ہوئے وہ اس دے اٹھے مٹیوں پہ پئی ہوئی پھر ان دے اٹھے زوردار بارش وسے تو اوہ اٹھو مٹی لے جان دی تھلیو پتھر نکڑا تھلیو کی نکڑا پتھر دی فرمایا کہ ریاکار دی بادت دائیو ہا رہا ہے فرمایا کہ ریاکار حاصل نہ کر سکے گا کچھ بھی اس سے چونجڑا اس نے کمایا ہے وَاللَّهُ لَجَعْدِ الْقَوْمَ الْقَافِرِينَ اللَّهُ دِ ذَعَدْ پاک ہدایت نہیں دیندہ کفر اختیار کرنواریانو کفر اختیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اکرام جنہا حضور دے بے مسل ہاتھ دے اٹھے بیعت کیتی اور اونا دی تمام خدمات نو اور اونا دے تمام فیلنو اللہ دی ذات پاک نے جنہا دین دے نال اس دات پرانے پاک دے ویج ذکر کیتا گیا ہے کہ میری رضا دے واسطے میری حکم دے واسطے میری اطاعت دے واسطے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے اٹھے اونا دے حکم دے اٹھے انا آکیتا ہجت کیتی تو اس دا بھی ذکر کیتا گیا ہے مال و ذر چھڑیا اس دا ذکر کیتا گیا ہے اپنی ہر شئے جو جو قربان کر دے رہے سب دا اللہ دی ذات پاک نے اونا دی کوششہ دا ذکر فرمایا ہے اس دی مثال کی اس دی کیوں کیتا گیا ہے اس واسطے کہ اس دی بنیاد اخلاص تے مبنی سی سوا خدا دی ذات پاک دی رضا تو اونا دہور کوئی بھی مقصود نہیں سی مالنا روم فرمادے نے چونہ دادت بن لگی یہ دوست دست چونہ دادت بن لگی یہ دوست دست مل شاہی ازید مل شاہی ازید کجایت کجایت کھاست تے فرمادے نے چونہ دادت بن لگی یہ دوست دست فرمادے نے جس وقت تو اپنے محبوب دی غلامی تیرے ہاتھ نہیں آئی مل شاہی از کجایت خاص تت فرمادے نے کہ تینوں بادشاہ بنن دی تمنا کے میں پیدا ہو گئی تو فرمادے نے کہ جس وقت تینوں اپنے محبوب دی غلامی نصیب نہیں ہوئی تو پھر شاہی دی تمنا بھی میں بادشاہ بننگا کے میں آسا کے میں تو اس راہ محبت جو ہے اس دے وچ پہلے غلامی ہے اور پھر بادشاہی ہے جو میں ایاز سی نا تو غلام سی تو پھر اخلاستار حکمت اور دنائی اللہ دی ذات پاک نے اسنوں اس طرح حطا فرمائی سی کہ پہلے وہ کھا کردہ سی استبل دے وچ کھائی سی گھوڑیاں دے استبل دے وچ نوکر سی اور پھر آہستہ 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 جس وقت دوستیاں اللہ پاک دیاں عطا کی دیاں جڑا انہوں حکمت دنائی دیتی کہ اس دنال محبود غزنبی دی طرح پھر وہ بادشاہ دینہ قریب ہو گیا کہ بادشاہ فیصلہ نے چکردہ جنہاں تیرا یاز نہ ہو گئے تو فرما دینے کہ اس رستے دے اندر آیازی پیڑ لے وے تو بادشاہ پیچھے خادم ہونا پہلے وے مخدم ہونا پیچھے میرے بزرگ سان تو تل بل من درستے قرآن پاک تیرے استاد پڑھا اندر سان تو فرما دیندر سان کہ اس راہ دے وے اگر خادم بن کرے ہو جے تو پھر بہت کچھ حاصل ہو جائے گا تو اگر مخدم بنے ہو جے تو پھر کچھ نہیں ہوگا خادم آپ نے آپ نے قرآن پاک دا خادم سمجھے ہو جے حضور دیننوں ان دا خادم سب بنائے ہو جے پھر سب کچھ مل جائے گا تے جے اپنے آپ نے مخدم سمجھو گے تے پھر کچھ بھی حاصل ہے عمر بھی گزر گئی اور حاصل بھی کچھ نہ ہویا رومی فرما دین چون ادادت بندگی یہ دوست دست جس وقت تے انہوں اپنے محبوب دی غلامی حاضر نہیں ہوئی حاصل نہیں ہوئی اور غلام کون ہندہ جس دا اپنا کچھ بھی نہیں ہندہ غلام کون ہندہ جس دا اپنا کچھ بھی نہیں ہندہ سارا کچھ مال اپنا تو فرمایا مہل شائعیت قجائیت خاصتہ تے انہوں بادشاہ پڑھن دی تمنا کے میں پیدا ہو گئی ہے فرما دینے محمود پھر بنے گا پہلے عیاز ہو جاؤ محمود پھر بنے گا پہلے عیاز ہو جاؤ رومی فرما دینے کہ غلامی پہلے وے اور بادشاہی پیچھے ہے بادشاہی کی ہے تو گلد نہ لے اس گلدہ تقرار کرنا کسی دین دی خدمت کرنے ہیں دین دی خدمت کرنے ہیں توبہ کرنی چاہیے اکھنا چاہیے کہ اللہ دی ذات پاک تیرا لکھ شکر ہے کہ تُو اپنے دین دیواستے سنو توفیق عطا فرمائیے کسی تیرے دین دیواستے وقف ہو جاویے تو بہت بڑی سعادت آئے حضرت فرما دینے بندگی شاہ نیاز علیہ الرحمت فرمانے بندگی اور حق پرستی بندگی اور حق پرستی یعنی اللہ پاک نو پوجھنا اور عبادت کرنا بندگی اور حق پرستی اس طرح حاصل کیے کچھ نہ ہونا ہے نیاز اکھے اس طرح آجد ہو جاکے تو اہمے میں بھی ہے ہی کوئی نہیں بندگی اور حق پرستی کچھ نہ ہونا ہے نیاز کچھ نہ ہونے کے سوا اور حق پرستی کچھ نہیں بھی جس وقت اللہ دی ذات پاک نو دو قادر مطلق سمجھنا ہے خالق سمجھنا ہے رازق سمجھنا ہے قاسم سمجھنا ہے اور اپنے ظاہر باطن سارا اس طرح حاکم اور مالک جاننا ہے تیرا کی ہے تو فرمانے بندگی اور حق پرستی کچھ نہ ہونا ہے نیاز کچھ نہ ہونے کے سوا اور حق پرستی کچھ نہیں جی درہوائے آنکے گوئی اندر درہوائے آنکے گوئی اندر زہے بستائی دری گرد جانت زہے درہوائے آنکے گوئی اندر زہے فرمادے نے اس خوش دی ویچ کے لوکی تینوں وا وا کرن درہوائے آنکے گوئی اندر زہے اس خوش دی اندر کے لوکی تینوں وا وا آکھن بستائی در گردن جانت زہے یا کوئی اپنی گردن دے ویچ تو پھایا پا لیا ہے کی پایا ہے پھایا پایا ہے پھایا پایا جائے دے بندہ سولی دا پھایا ہی ہندہ ہے نا تو فرمادے نے کہ ایک خوش کے لوک میری تعریف کرن اور منو وا وا آکھن فرمادے نے ایک کی ایک ایک رسہ ہے تو موت دا رسہ ہے کس دا رسہ ہے اس کیوں آکھا گیا میں موت دا رسہ ہے کہ ایک انسان ساری زندگی ایک عمل کردہ ہے لیکن جس وقت بارگاہ رب العزت دے وچ پیش ہوندہ ہے تو اس دا ایک عمل بھی نہیں ہوندہ اس دا تو پھر ہو جیڑا کچھ اس نے کیتا سی جس وقت ہوندہ کچھ بھی نہ بچیا تے کچھ بھی نہ رہا تے پھر ہو موت دا پھایا ہی نکڑیا کہ ہور نہ نکڑیا کیتی بھی رکھا ہے اس نے اللہ پاک دی بارگاہ دے وچہ اس دی قبولیت نہیں ہوئی کس طرح قبولیت اندھی ہے کہ ہمیشہ کم کرن تو پہلے اس دی نیجت کیتی خدا دی ذات پاک دی رضا دی خدا پاک توفیق دیتی ہے اور اے اس دی انیم تندہ شکر ہے اس دی انیم تندہ صاحب مال نو جڑا مال دیتا ہے اور اس دی دی اندر جڑی اللہ پاک نے محبت پائی ہے اے اس دی واسطے ایک نیمت آئے اور ہر نیمت دا شکر ہے ہر نیمت دا شکر ہے جی رو بہا تمہیں ہی بہا ای دم میں ہی لتا را بہلے وقف کن دل پری خدا وندان دل رو باہین دم میں حیرت رہ بحال اے لنبڑیے تو اس تدبیر دی پوشل نو چھڑ دے وقف کن دل پر خدا وندان دل دل والے اندے دل نو وقف کر دے کی کار دل والے اندے دل نو وقف کر دے رو باہین دم میں حیرت رہ بحال فرما دے نا جیڑا عالمی اسباب ہے نا تو مسال جناف نے لنبڑی دی دیتی ہے تو لنبڑی پڑی چلاک اندی ہے نا تے بڑیاں تدبیران کر دی ہے تو اسی جیلی پوشل اندی ہے نا انے دے وچے سارا رہو رہا ہے کہ دسیایں این دے گیاں این دے پرجیاں این ہوں تو پوشل این ہوں تو جو پھڑا نارے اندے نے وہ باس پوشل جاکے دے نارو تھوکہ دے جان دی محن اللہ رون فرما دے کہ جیلی یہ دھوکھا دے انوالی تدبیران دی پوچھا لے انو چھاڑ دے یہ چلاکی ساری چھاڑ دے کئی مثالہ جناب نے دیتی ہیں جناب فرما دے نے جو میں کہاں ہے نا تو بندے آن دے فلانا تھا کہاں جنہا کھچرا ہے تو بندے بڑے خوش ہوندے ہیں مرنہ میں کئی ارض کرتا رہینا تو مرنہ روم فرما دے نے کدھی کہاں دی زندگی تے بھی خیال کیتا جب یہ زندگی تا منشور کی ہے اس دی زندگی تا منشور گندگی پھروڑنا ہے بچان دے ہتھان دے بیچو چپٹا کھانا ہے سیران دے اٹھے بائیاں ٹوٹکر اٹھو ٹوٹکر چھکنا ہے تو فرما دے نے کہ اگر اس دی زندگی تے منشور دوں تو بیکھیا تو اس زندگی تو تو توبہ کر لے ہیں کی کار لے ہیں تو توبہ کر لے ہیں فرما دے نے تو ہوندے کے اس گندگی تا نتیجہ ہے کہاں دے زندگی تا کی ان دے کل توبہ بھی نہیں کر دا توبہ بھی تو مثال جناب نے دیتی کہ شیطان نے اللہ پاک دے بارگاہ دے جی لمی زندگی دے لمی حیاتی دا سوال کیتا رومی فرما دے نے کاش کہ اللہ دی زاد پاک دے بارگاہ دے توبہ دا سوال کرے کس دا سوال کرے آر توبہ دا شیطان نے آکھنا میں کیامت تاکہ بندیاں گمراہ کر رہاں گاگوں پیچھوں آر پاسیوں تو فرما دے نے یہ بھی یہ ہے نا فرمانی دی لانت سی کہ توبہ دی بجائے انہیں لمی حیاتی منگی جی میں کان کروڑیاں ہوں دا ہے نا اس طرح رومی فرما دے نے کہ آلمیں اسباب دے ویچے تو اسباب دے جیلی پوشل تے چلاکی کرنا ہے انہیں چھٹ دے کی کر وقف کون دل بار خدا بندانے دل دل واریاں دے دل نو وقف کرتے جی دا دل دا مالک ہے نا اس دل نو ان دے واس دے صفائی کار اس دل سامنے پیش کر دے جی دل بنا ہے شیئر کمیر ناید کباب ناید کباب رو بہا تم سوب جی فا کم شتا جناب فرما دنے کہ جس وقت تینو اللہ دی ذات پاک دے اتے یقینیں کامل ہے اور اس تے اتے تو بھروسہ تے توقل کرنا ہے اور جس تے اتے تیرا ایمان تے یقین ہے خدا دی ذات پاک دے اتے ہر شہدہ تو مالک ہے فرما دنے جس وقت تُو اپنے دل نو اپنے مالک کے کریم لے واستے وقف کر دیتا اور خدا دی ذات پاک دے اتے توں توقل اختیار کیتا تو فرما دنے پھر کسی شاید بھی کمی باقی نہیں رہن دی فرما دن در پنا ہے شیر کم ناید کباب جس تی شیر دی پناہ گا دے وے جرہ پرندہ جرہ جانور روے انہوں گوشد دی کمی آساک دی ہے گوشد دی کمی آساک دی ہے روبہاتو سوے جیفہ کم شتاب پک لنبڑی تو مردار دی طرف نہ پجیا کر رہا مردار دی طرف نہ پجیا کر رہا حلال حرام دی تمیز کوئی نہیں نیکی بدیدہ خیال کوئی نہیں ہے ہر او چیز کے جیڑی تیرے دل نو تینو خاش نفس تینو ہر پاسے غلط پاسے لے جاندہ ہے تو فرما دنے کہ اگر تیری شیر دی پناہ دے وے جرہ جانور روے وہ تھے کبابہ دی کمی ہندی ہے ہر قسم دا گوشد ہوتے موجود ہندہ ہے تو فرما دنے رو بہا تو سوے جی فکم شتاب خیلون بڑ پڑا چھڑ دے تو مردار دی طرف نہ جایا کر کدھر جایا کر حلال دی طرف جایا کر حلال کی تو مرمان دنے کہ جس تینال تیرے دل دا تعلق کے یقین کامل ہے وہ مالک کریم تینو ہر شای اتا فرمان والا ہے جی حق ہمی کو یہ تھا مرمان بڑھ دیلست نیست پڑھ سورت جناب فرما دے نے حق ہمی گوید کہ نظر ما بڑھ دیلست اللہ دی ذات پاک نے فرمایا کہ میری نظر جڑی ہے وہ دل دے اٹھتے ہیں کس دے اٹھتے ہیں دل دے اٹھتے ہیں نیست پڑھ سورت کے آبو گلست فرما دے نے تیرے زہر دے تنظر نہیں کیونکہ پانی تی مٹی ہے میری نظر تیرے دل دے اٹھتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا کہ جس تینوں قیامت والے دین نہ مال نفع دے گا نہ اولاد نفع دے گی بیٹے نفع دے گے کی دے گا قلب سلیم دے گا جی رہا ماں سواد قرآن پاک دے لے وہ تینوں نفع دے گا مالک کریم نے ارشاد فرمایا قرآن پاک دارہ بللہ کہ بیان فرمائی اللہ تعالی نے ایک مثال کہ ایک غلام ہے جس جس کئی حصے دار نے اور جڑے وہ حصے دار نے سخت بدخوہ ہیں فرما دے نے کہ ایک غلام ہوئے تو اندھے کئی مالک ہوں اور جڑے وہ مالک ہیں انہ دے وچ بدخسلت پائے جانتے ہیں اندھے اندھے حوصلہ کوئی نہیں سمجھ کوئی نہیں اکل کوئی نہیں تکبر آئے غرور آئے تو فرما دے نے کہ ایک غلام دے ایک کئی مالک نے اور اندھے وچ کئی حصے دار نے وراجولن سالمن ری راجولن اور ایک غلام ہے جہاں پورا اکے مالک دائی آئے اکے مالک دائی آئے ہر یاستاوے یانِ ماصلہ فرما دے نے دو آئے دی حالت ایک کو ساک دی جن دے کئی مالک تے سارے بادخوب انہو کدی سکون اور آرام آ ساک دا ہے تو جی را اکدہ ہو کے رہ گیا فرما دے دس دو آئے جو سوکھا کے را ہے سوکھا سوکھا ہو جو جی را اکدہ ہو کے رہے جی را کی ہو گیا اکدہ ہو کے رہ گیا فرمایا الحمدللہ سب تعریفان لا دے واسطے ہیں والا اکثر ہم لا یعلمون لیکن اکثر لوگ اس حقیقت نو جان دے نہیں بھی ایک دی غلامی بہتر ہے یا بندے بندے دی غلامی بہتر ہے اسے واسطے فرمایا گیا ہے کہ سب تو پہلے اللہ دی ذات پاک دا فرمان حضور دا فرمان ایک کو فرمان دو آنا وکھو وکھرا ہاں نہیں اتی اللہ واتی الرسول مہیت الرسول افقاد اتاہ اللہ جنہیں اکے نو جانے آئے اکے نو سمجھا اکے نو جہاں انہیں پہلے جنہوں جن دی اطاعت کرنی ہے جن دا حکم دیتا گیا ہے جنہیں اس نو ترجیح دے دیتی وہ ساریاں غلامی دے کولوں چھوٹ گیا وہ سو باری سوچے گا کہ جنہا اے مہنو پہ آخ دا ہے یہ میرے مالک نے بھی مہنو آخ دا ہے تجے وہ ویختا ہے بھی یہ تم مہنو آب دی گلامی کراندھا ہے تے میرے مالک دے کولوں چھوٹاندھا ہے تو نیاکنا میں تینوں چھڑیا مہنو تیری لوڑ نہیں کیونکہ توں آئے دیکھو نا یوم یفیر المرومین قرآن پاک چلے پاک نے سارے عرشتیان دا ذکر کر کے دسیا ہے ہون ایس وقت ایس آر میں کسرت جدسیا ہے مالک کریم نے کہ میرے اکے نال ہو کے اپنے آب انو رخاک رکھ لائے تاکہ ساری زندگی تیری ازان ہو جائے گی کی ہو جائے گی جندے نال بھی تیرا تعلق ہے تو میں حکم تینا دیتا ہے تو ان دے نال تعلق میری وجہ تو رکھا آب دی وجہ تو ہو نہ رکھا تو جنہ آکھا گیا وہ نہیں رکھا اس تو بھادر کٹ دی ضرورت نہیں اور اللہ پاک نے جو بھی انسان دے زمیں عالم کسرت دے ویچ اولاد دی تربیت ہے انہ دے نان و نفکہ ہے انہ دے خرچ ہے ورطارہ ہے سب دا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم کسرت جو سب دوں کر کے وخایا ہے اور اللہ پاک نے فرمایا سب تو سونی مثال تو سونہ نمونہ حضور دی جندگی ہے حضور دی کی ہے دیکھو مالک کریم نے ارشاد فرمایا حضور اللہ شہد و علمی اس دن آدمی بھاد جاوے گا اپنے پرہ دیکھو لوں رشتہ ٹوٹ گیا و امہ ہی اور اپنی ماں دیکھو لوں و ابی ہے اور اپنے باپ دیکھو لوں و صاحبہ تہی و بنی ہے اپنے بیوی اور اپنے بچے دیکھو لوں اے رشتہ گین کے اللہ پاک نے فرمایا اے سارے پرہ پرہنے چھڑ جاوے گا ماں باپ اپنے ایدن چھڑ جانگے بیوی خامدنو چھڑ جاگی بچے آپ دی ایمانو چھڑ جاگ سب ایک دوسرے کنوں کی ہو جانگے جدا ہو جانگے کوئی کسی دی کوئی گال پوچھے گا نہیں فرمایا لے کل امرے من ہم یومد نشان و یوگنی ہے ہر شخصوں نے چوستے نے ایسی فکر لائک ہو گی جیڑی انہوں سب دے کولو بے فروا کر دے گی یعنی اس حالت دے ویچو میدان قیامت دے جو ہوئے گا کہ انہوں صرف اپنی فکر لائک ہوئے گی دے دجیاں ساریاں فکران دے کولو ازاد ہو جاوے گا اس نے کسی دی کوئی فکر ہے اللہ روح فرما دے نے کہ ایس جہان دے ویچ رہن دیا ہویا رہبانیت دا حکم نہیں دیتا گیا فرمایا گیا سب تو پہلے اللہ دی ذات پاک اور اس دے محبوب دے فرمان نوں بے اکھیا کر بے میں انہوں دے حکم دیتا گیا جی حکم دیتا گیا ہے تے پھر انہوں اس دائرے دے ویچ رہے کے کار تے جے ایس تو اگاں کو بدن لگے تے فرما دے نے پھر تو اکھیا اکھیا تا نہ ہویا تو تے کئیان دا ہو گیا گلام تے کئیان دی گلامیں جی لیے وہ بندے انہوں کسے پاسے بھی نہیں لیں جان دی ساڑا اپنا یہ مرتارہ تے مشاہدہ ہے کہ تسی اگر اپنی اولادنوں ہی خوش کرن لگ پا وہ تو سارے خوش نہیں ہون دے سارے خوش اور نراز بھی رہیں تے نے کھا دی بھی جان دے نے تے بدختران لڑائی وی لڑائی وی رہی سمجھائی کہ نہیں تو مالک اللہ پاک نے فرمایا اللہ پاک فرما دا کہ میری نظر دل دے اٹھے ہے نیست بار صورت کیا آبو گلست فرما دے کہ پانی تے مٹی تے نظر میں نہیں رکھتا فانی شیئے میری دل دے اٹھے نظر روح دے اٹھے نظر جی رہا عبدی شائع ہے جی ریکی ہے عبدی شائع جی تُو ہمی گوئی مرا دل نیز ہست دل فراز عرش باشد نی با پست تُو ہمی گوئی مرا دل نیز ہست تُو اکھے گل آخنا ہے کہ میں بھی دل رکھنا ہوں میرا بھی دل ہے فرما دے نے دل دی تعریف کی ہے دل فرازِ عرش باشد نی با پست اکھے دل ہوئے جڑا آخے عرش دی بلندی دا طلبگار ہوئے کی اندہ ہے عرش دی بلندی دی اندہ ہے او پستی دی طرف نہیں جانتا اسے واسطے فرمایا گیا واسجد ہاں سجدہ کارتے قریب ہو جا کہ سجدے دی جزا اللہ دی ذات پاک نے اپنا قرب فرمایا ہے اور قرب خدا ودی تو فرما دے نے کہ جس دل دا مقصود خدا دی ذات ہے نا او دلے او کی ہے تے جس دل دا مقصود اکھے فانی چیزاں ہیں تے پستی ہے او دل نہیں ہے او دل او اجرہ فرازِ عرش اندہ ہے کہ جس دل دی بلندی دا متنمنی اندہ یعنی اللہ دی ذات پاک دا طلب اندہ ہے اور اوی اوی اوستی منزل ہونی ہے اوی اوی اوستی منزل ہے جی دل کی تیرہ یقین ہم آب ہستے لے قزام آبت نا شاید ہم آب دستے فرما دینے گلد درگ لے تیرہ یقین اب آب ہست کالے چکڑ دے ویچ بھی یقینن پانی ہے میسال دینے فرما دینے چکڑ دے نا تچائے وانی دا ہوئے اندے ویچ پانی ہندہ ہے فرما دینے لے قزام آبت نا شاید آپ دست ہے لیکن اس پانی نار وضو نہیں کیتا جاندہ وضو پانی ہے لیکن پلیت پانی ہے وضو نہیں کیتا جاندہ زان کے گل آبست مغلوب زان کے گر آبست مغلوب پانی اگرچے ہے لیکن مٹی دے کلو مغلوب ہے اندے وچ کی رڑی ہوئی ہے مٹی رڑی ہوئی ہے پاس دلے خود رام کو کہیں ہم دلست اکھ جیڑا دل خاشات تے فانی چیزان دینا لٹھڑے آوئے تے اندے وچو ریچا ہوئے جناب فرما دے نو دل نہ آخا دل ہوئے کہ جیڑا صرف اکدہ ہو کر رہ گیا کی ہو گیا ان پارہ اے حقیق بنامے تو کندہ شد ان پارہ اے حقیق بنامے تو کندہ شد اکھے حقیق دا ٹکڑا ہے تو تیرے نا اندے حقیق دے وچ تیرا نا لکھیا ہے تیرے واسدے وقف ہو چکیا ہے ان پارہ اے حقیق بنامے تو کندہ شد فرمادے نے ایک حقیق دا تٹکا تیرے نا دے ناڑا وقف ہو چکیا ہے تو فرمادے نے اللہ پاک نے فرمایا کہ جگہ جگہ تے ایک دی غلامی اختیار کر بندے بندے دی غلامی نا بند عبداللہ بان تے بندیاں دا بندہ نا بندے لیکن عبداللہ بڑن واس تے کس تی ضرورت تے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک تے انہا دی بارگاہ دے ویچے کہ قبولیت دی ضرور رہتا ہے جس وقت تو تینو تذکیہ کرنگے تیرے دل دی صفائی فرمانگے انہا دی نظر کرم تیرے دل نو اللہ دی ذات پاک تی محبت دا نور اطا فرمانگے فرمادے تیرے منزل تیرے قریب آ جائے گی تیرے منزل تیرے اللہ دی ذات پاک سانو اپنی محبت نصیب فرماوے ہیں